اللہ حمدللہ جی نماز جی ادا کر لی ہے اور آٹا اور نمک بھی آ گیا ہے جی آٹا بھی نمک کی آ گیا ہے اور سارا سمان میں نے کچھنے ریڈک کر دیا ہے ابھی جہے اوپر چھوڑا کھانا بنانے شٹار کر دیا اسلام علیکم میرے پیرے بھائن مریض صاحب کیسے ہو امید کرتی ہے اللہ حافظ کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ حمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے جو مہارہ شفاعتہ فرمائے جو بہلاد سے نکسری اولاد دے شروع کرتا ہے شام کو بھلوگ رہنہ ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈون والے بہت مزدار جو پورا واشکر ہے اس کی بلکل نہیں کرنا جو بھر بھی ہمارے سنس پر نیو آ چکے ہمارے سنس پر نیو آ چکے ہمارے سنس پر نیو ویڈے جی آپ تک بہت بہت آسانی سے پہن سکے اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بین میں یہ کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خراب پیسے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں بالکل پھولوں کی طرح اللہ حمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب بہن بائیوں کی دعا ہے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انکو شفاعتہ فرمائے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انکو نے ایک سال اولاد دے شروع کرتے ہیں شام کا ویلوگ اپنے مرسا ساتھ آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے بہت ہی مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹی اس ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بین میں ہمارے چنل پر نیو آ چکے ہیں جلدی جلدی سے کر جی مرسا کو سبسکرائب لیکشیر بیل ایک آنے والی مزے مزے کی نیو ویڈیوز ہے آپ تک بہت بہت آسانی سے پیارے بین بھی آج جو بیدو بنا رہے ہیں رات کا ہاں جی تو روز جیم شام کا بھی لوگ بناتے تھے آج جینا ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں ہاں جی ماشاء اللہ سے بھنڈی بھی کٹ چکی ہے اور مسائلہ کٹ رہے ہیں ہاں جی تو رات والا بھی لوگ اس لیے بان رہے ہیں کیونکہ بھنڈی جینا کافی ٹیم لیتی ہے ہاں جی کٹے کرتے ہیں بہت ہی ٹیم لگ گیا تھا پھر فرمیش بھی تو آپ کی تھی نا جو بھنڈی کھانی ہے آپ کو پسند ہے نا آپ کو بھی پسند ہے ہاں مجھے تو پسند ہے یہ دیکھیں جی بھنڈی جو ہے میں لے کر آیا ہوں لیکن نیو بھنڈی لے کر آیا ہوں دیکھو پھر کیسی ہے ہاں بہت ہی ماشاء اچھی ہے جو ہے اس لیے ٹیم لگ گیا کیونکہ بھنڈی کافی جگہوں پر تھی اس کی ماسم ختم ہو رہی ہے نا ہاں جی ابھی تو ماسم ختم ہو گیا ہاں میرے خیال سے ہم بھی یہ جو ابھی لے کر آئے ہیں آخری دفعہ لے کر آئے ہیں پہلی اور آخری دفعہ جی کیونکہ ختم ہو گیا نا ابھی تو نیو سبز کی ماسم آگیا نا اس لیے ہاں جی پھر جو نیو نیو سبزیں آگیا انشاءاللہ پھر وہ لے کر آئیں گے جی ابھی مسالہ وغیرہ جی کٹا جا رہا ہے دھنیا بھی لے کر آئے تھا وہ بھی ساتھ ہے ہاں جی دھنیا کے بھی ماسم ہے نا اچھا آپ نے کوئی چیز منگانی ہے ہاں ایک چیز نہیں ہے نمک نمک نہیں ہے جی اور سارے چیزیں ہیں پہ اور کچن کے صفائی بھی کر لیا ہے اور سمان بھی ریڈی کر لیا ہے کیونکہ جلدی جلد سے کام کیا ہے رات ہو گیا ہے نا آپ کو تو پتہ ہے ہاں جی تو پیارے بہن میں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ شام کے ٹیم کو نمک کسی سے لینا بھی نہیں چاہیے اور کسی کو دینا بھی نہیں چاہیے یہ ہماری جو ہے نا شروع سے رواد چل رہا ہے تو نمک جی تو کون سے لینا ہے ہاں جی وہ جو ہے میں لے آتا ہوں جی بیسے تھوڑا سا ہے تھوڑا کام نہ ہو جائے میں اس لیے بہت رہا ہوں اچھا بھی ہے صحیح ہاں بس تھوڑا ہے میں نے کہا کام نہ ہو جائے پھر بھی لیکن یہ جو ہے آپ کی بات تو ٹھیک ہے اللہ کرے گا ہو جائے گا پورا اگر کام پڑ گیا تو پھر ہاں اس لیے تمہیں گا رہے ہیں ہاں میں بھی یہی بات کر رہا ہوں آپ کو آج جی چھٹی کی ہے تو کافی انجوئے بھی کیا ہے ماشاءاللہ سے ہاں جی لیکن یہ جو ہے نا چھٹی والا کام ہو خراب گیا ہے ہاں یہ تو ہا ہے آخر کام کر رہا تھے کچھ نہ کچھ جس دن چھٹی کرتے ہیں پھر دو دن ہم پیچھے چلے جاتے ہیں یہ دیکھ لوگے ہاں یہ تو بس ناغا ہو جاتا ہے اصل بات تو یہ نہیں ہے آٹا تو نہیں ہے آٹا بھی نہیں ہے ہاں وہ بھی لے کے آنا اور نمک بھی تو پیارے بہن بھائیو شہینہ کے کام آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کل بھی اس نے ایسے کیا اینڈ ٹیم کو بتا جالا کہ میں گھر تھا یاد نہیں رہا نا آپ کو یاد نہیں رہا کہ کام تو بہت سار تھے نا آپ سے آیا ہے برطنواش کی ہے اور مہرین کو مدرسے بھیجا ہے اور کام بھی بہت سارے ہیں نا کچھن کی صفائی کی ہے بکری کا گھاس بھی کٹا ہے دوبارہ سے اچھا یہ انسان ہے انسان خطا کا پتلہ ہے بھول بھی جاتا ہے وہ بات نہیں ہے ہر کام کرنا ہوتا ہے اور دھیان نہیں رہی آنا ابھی ابھی دیکھا ہے چلو یاد تو آ گیا ہے نا ٹائم سے یہ بھی آپ نے اچھا کہہ جو یاد دلا دیا ہے انہیں تو جب سالن بن جاتا پھر کہتے ہیں نا مجھے ابھی بھاگو یاسن صاحب آٹا لے کر آؤ نہیں ابھی گئے تھے نا آٹا گھنے کے لیے دیکھا ہے بارٹی میں تو کچھ نہیں ہے اس لئے یاد آ گیا میں نے کہا چلو دھنیا جو ہے وہ سیٹ کیا ہے اب دھنیا کی ماسوں آ گیا ہے نیو نیو دھنیا جو ہے وہ آ رہا ہے ہم بھی رہائیں گے انشاءاللہ لگائیں گے ضرور لگائیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ جو اپنا دھنیا لگاتے ہیں اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اور تیز ہوتی ہے یہ تو ویسے آتا ہے پارمی ہے ہاں اس لئے وہ جو دیسی لگا ہوتا ہے ہاں یہ وہ والا ہے دیسی اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتے ہیں اس کی نہیں ہے ہاں جو ہم لگاتے ہیں اس کی بہت تیز ہوتی ہے ہاں اس کو اگر اس کے پاس بھی جاؤ گے نا تو اتنی دو سے خوشبو آتی ہے ہاں بہت ہی پیاری پیاری چلیں جی انشاءاللہ ضرور لگائیں گے تو میں جا رہا ہوں پھر دکان پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پیارے بہن بھئی اور مغرب کی ازان جو ہے وہ ہو گئی ہے ہاں جو ہے میں جاتا ہوں نماز بھی ادا کرتا ہوں جی کیونکہ نماز والا کام جائے پہلے آپ بھی نماز ادا کر لو ٹھیک ہے میں سمان لے آتا ہوں جی پھر جائے کھانا بنانے سٹارٹ کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی الحمدللہ جی نماز جا ادا کر لی ہے ہاں جی آمی اور آٹا اور نمک بھی آ گیا ہے جی آٹا بھی نمک کی آ گیا ہے اور سارا سمان میں نے کچھنے ریڈی کر دیا ہے ابھی جہے اوپر ترہتے ہیں کھانا بنانے سٹارٹ کر رہے ہیں جی سب سے پہلے دو یہ نمک بھی نمک بھی آٹکیا جا رہا ہے آگ جو ہے یہ دیکھیں نیلی پیلی آگ جا رہی ہے آگ بھی جل گئی اور دیکھتی میں گھی بھی آٹ کر دیا ہے چلے جی ماشاءاللہ تھوڑا یہ گرم ہو جائے پھر پھر انڈی آٹ کریں گے اچھو ہاں آٹا وغیرہ جو ہے سام لو ہاں بات ساتھ رکھایاں بھی گونتے ہیں ادھر اکلو نا اچھا اتنی دیر میں میں نماز پر گیا آپ نے سارا کام جائے وہ ریڈی کھ لیا ہاں ہاں کیونکہ دیر ہو رہی ہے نا اچھو اتنا ٹائم نہ لگے نا ٹائم آپ کو پتہ ہی جائے نا بہت کم ہوتا ہے اصل میں یہ ٹائم ایسے بھاگتا ہے نا سپیڈ کے ساتھ ویسے دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو ٹائم کا تو ایک تو ویسے بھی پتہ نہیں کلتا ہاں ہاں سب سے پہلے جی بھنڈی ایڈ کریں گے جی کیونکہ جو ہے نا یہ سرائی ہوگی پھر مکالا ایڈ کروں گے اور لال نور کے اور نا اچھا چلے جی ماشاالہ سے بھنڈی جی وہ ایڈ ہو گئی ہے ہاں اصل میں جی بھنڈی والا جو ٹائم ہے نا شہینا جی وہ رات والا ٹائم جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے وہ کیسے کیونکہ اس کو جو ہے نا سب سے پہلے تو دھونا ہوتا ہے آپ نے دھو لیا ہے ہاں واسٹ کر کے پھر چٹائے کیا ہے نا کیا ہے لیکن اس کو دھو کر جو ہے نا سکانہ ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہے نا کارتے سمیں چٹ چٹ پاڑنا ہو جی وہ تو واسٹ کر کے چٹائے پھر کر رہا ہے ہاں لیکن جو ہے نا ٹائم کم تھا نا تھوڑا ٹائم دیا نا ان کو واسٹ یہ بھنڈی جلدی بان جاتے ہیں ہاں ایسے ہے یہ نرم نرم یہ پتہ نہیں ماسم بھی نہیں ہے پھر بھی نرم ہے یار بھنڈی یہ لگی ہوئی ہے نا یہ کپاس کے ساتھ جو ہے نا اس لیے کپاس کی ماسم تو آپ جی ہوگی ہے بلکل ختم اس لی ختم ہوگی ہے اس لی ختم ہوگی ہے اب جی نا گندم لگائے جائے گی ابھی داس بارہ دن کے بعد یہ جو کپاس ہے نا جی کبھی بھی نظر نہیں آئے گی ہاں ادھر جی نا بالکل بھی نظر نہیں آئے گی جی پھر لگے گی جی ہرے بھرے ہاں جی اور ملے آنگ کری نہیں haarے گی ختم یہ جی پھر کریں جی پھرہ کریں جلدی اس لیے تو دیکھر یہ جلدی سفرائی ہو جائے کی 에요 یہ ایگرات کی ہوتی ہے نا ب surviving ہاں و ہعر jakieś یہ سالہ پہلے د露 دے اور ہر ABD اور اس لیے بغیرہ سفراء اور دائیں جی پھر جائی جاتی ہے اس لیے تو دیکھر جو او wszystkich مو dollے سفرائ background کیا ہے ہاں یہ ہونس لیہ gin تماتر اور پیاز بھی لے کر آئے تھا وہ رکھ دیا آپ نے ہاں وہ بھی رکھ دیا تماتر تو یار اتنے مہنگے ہو گئے ہد سے بھی زیادہ ہاں بھی تو اس کی معسم ختم ہو گئے تماتر پہلے اتنے سستے تھے جی تو اس کی معسم بہت سارے پیدا اس لئے سستے تھے اس ٹیم تو آپ کو پتہ ہے پھر میں دو دو کلو لے کر آتا تھا ابھی تو ختم ہو گیا ابھی معسم ختم ہو گیا پھر جو ہے نہ مہنگے ہو گئے شاٹ ہو گئے اور اس کے بعد پیاز بھی مہنگا ہو گیا پیاز اب آ رہے کیونکہ ابھی پیاز اگائے گے ابھی تماتر ہم آ رہے جی ابھی تو اس کا بیج دالیں گے وہ جو بڑا ہو گا پھر پیاز اگائے گے پیاز جی اصل میں آ رہے اب دو قسم کا شہنہ وہ پتہ ہے کیسے ایک دیسی آ رہے ایک فارمی جو موٹا ہوتا ہے تو میں نے ویسے آج دیسی لیا ہے وہ والا نہیں لیا ہے میں نے کہا یہ جو اٹھا ہے نا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس کے ذائقہ نہیں منتا ہے ہاں کیسے یہ پڑوا ہوتا ہے جو پیاز میں میرے کھلاکہ ہوتا ہے ہاں جی تو اصل میں وہ کھانے میں لذت نہیں دیتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بہت ہی پڑوا ہوتا ہے جو پیاز پیاز ہوتا وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہاں جی ابھی ماں صرف ہے نا ابھی وہ بھی جھگا رہے ہیں پہلے بھی جھگائیں گے اس کے بعد جھگا ہوتا ہے ہاں گاؤں میں تو آپ کو یہی چیزیں ہوتی ہیں معاشرہ سے مزے ہوتا ہے گاؤں میں ان چیزوں کے ہر بندہ جو ہے تازہ فصلے ادھر اگا جاتا ہے اگر جاتا ہے نا شہر میں ادھر وہ آتی ہے نا بھی جھگا ہوتا ہے اچھا کیونکہ وہ بھی جھگا ہوتا ہے ابھی لگا رہے ہیں اچھا یہ چھوڑے دن کے بعد اوٹ جائے گا ہاں یہ تو ہے جو وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا ہاں جی یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے ابھی جو فرائی کر لیا ہے ابھی جو مکالا ہے اس کے اوپر جی کافی محنت ہوتی ہے ہاں ہاں اچھا ہمارے ادھر جو ہوتل پر جہاں کام کرتا تھے بھینڈی بناتے دے وہ کوئی الگ طریقے کی بناتے دے گھر میں جو بنتی ہے اس کا طریقہ لگ ہوتا ہے جو بہر بناتے ہیں اس کا طریقہ لگ ہر بندے کا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم کوئی ایسے بناتے ہیں ہاں جی ایسے بناتے ہیں نہیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ذیکہ ہوتا ہے وہ بات نہیں ہے نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اچھا ہوا ٹیم سے آپ نے یاد دلا دیا مجھے اب اس ٹیم کو یاد آتا جیسے ابھی آپ بنا رہے ہو پھر ہمیں بھاگنا پڑتا نہیں نہیں ہمارے گاؤں میں تقریباً دس بجے تک دکان جائے کھلی ہوتی ہے ہاں وہ تک ہے پھر بھی انہیرا ہے نا شہر میں شہر ہم سے کافی دور ہے نا شہر جی ہمارا ہمارا ادھر سے تقریباً چھ سات کلومیٹر دور ہے شہر پھر کون جائے گا رات کو وہ تو کھلا ہوتا ہے اور ادھر گاؤں کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہ دس بجے تک بند ہو جاتی ہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے آگ بگرہ جلاو آپ کی آگ جائے وہ ختم ہوں گی ہے ہاں وہ آگ آگ میں نے تھوڑی کم کی ہے کیونکہ بھی نہیں بانی جائے اچھا اس کو تھوڑی دیر اوپر گھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آتا ہوں گے جب تک ہاں ایسا کر لوں اس کے ساتھ سالان بھی بان جائے گا اور آتا بھی بانی جائے گا اچھا یہ ٹھیک ہے سی روٹی بنانا چلو ٹھیک ہے یہ تھوڑی دیر اوپر کھڑی رہیں گی ہاں ہاں یہ تو ہے بشرا جی کھیل رہی ہے مہرین کے ساتھ آواز آرہی ہوگی ہاں برات میں نے کہا اندر رکھا ہوا ہے اندر تلکی گون پہا تھا جہاں اندر تو روشنی ہے لیڈ جلائی ہوئی ہے نہیں درورات سالان کو دیکھتے رہے گا ہاں یہ ہے سالان کو پھر کون دیکھے گا ہاں یہ پانی بھی آگیا رات والا بھی لوگ جی مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے ایسے نشینہ کون سا بھی لوگ اچھا ہے دن والا رات والا کون سا دن والا رات والا مشکل ہے اس کے اوپر کافی محنت ہوتی ہے لیڈ ہے نہیں تو پھر بہت ہی پریشانی بنتی ہے اصل میں وہ لیڈ ایک ہے پھر کمرے میں رکھی ہوئی ہے ایک اور لیڈ لے آئے ہیں اگر بینٹری کو ہم رکھ دیں بہر ایک ویسے صلاح کر رہے ہیں تو پھر بہر بھی آپ کھانا سکون سے بنا سکتے ہو لے آئے شہینہ چھوٹی سی لیٹھو ایک اور اس کے ساتھ چھوٹی سی تار تارے ساتھ میں اٹیج کر کے یہ لکٹ جو ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر جو ہے نا ٹانگ دیں اس کو تو آپ کے پورے کچن میں جو ہے نا وہ روشنی آ جائے گی اور کھانا جو ہے آپ سکون سے بنا سکو گے بینٹری تو ویسے ہمارے پاس ہے ہی ہے چلو بینٹری کا میں فیدہ تو ہوگا یہ مشورہ جی واقعی میں بلکل ٹھیک ہے اور آپ سب بینٹریوں نے بتانا ہے کہ یہ ایڈیا جو ہے آپ کو کیسا لگا مجھے جو ہے نا یہ اچانک خیال آ گیا یار میں کہتا ہوں کال انشاءاللہ جو ہے نا وہ چھوٹی سی لیٹ جو ہے وہ لے آئے گا یہ ہمارے لیے لازمی ہے چونکہ موبیل کی جو لیٹ ہوتی ہے ابھی تو میں نے جو ہے نا ویڈیو بھی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بینٹریوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فلش جل رہے ہیں جیسے بند کرتے ہیں تو میرا نیرا ہو جاتا ہے اگر کوئی کام کے لئے کیمرہ بند کرنا ہوتا ہے تو پھر بہت پریشانی بن جاتی ہے ہاں اس کا یہ جو ہے میں فیدہ ہوگا پھر سلنجی پراج جو ہے وہ آ گیا ہے اب بسملا پڑھ کے جو ہے آٹا نکالا جا رہے جس میں اچھا شہینہ میں روز سوچتا ہوں جیسے اللہ پاک ہمیں فرصت دینا تو اس کا کلر لے آؤں جیسے آپ نے اس کو لپائی کیا ہے لپائی خراب نہ ہو جائے اس کے اوپر کلر کر دوں میں ٹھیک ہے کلر بھی انشاءاللہ لے کر آنے جی بہت ہی جلد اور اس کو کچن کو جو ہے اور بھی خوبصورت بنانا ہے ٹھیک ہے تھوڑی محنت ہوگی آ کر کوئی بھی کام بغیر محنت کی تھوڑی ہوتا ہے ہاں جی تو آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ جو ویلیج لائف والا محول ہے نا بہت ہی پیارا بن جائے گا ہاں جی کچن واہ واہ وی ایپ ہو جائے گا صرف لے کے آنے کی دیرے کلر کلر پتہ نہیں کہاں سے ملتے ہیں میں جب کل پتہ کروں گا مجھے نہیں پتہ ہے پتہ نہیں کہاں سے ملتے ہیں معلوم بات جوینا وہ کرنی پڑے گی اور کون سا کلر ج sf کو کرنا پڑتا ہے وہ وہی بتائیں گے جہاں سے کلر ملتے ہیں نا وہ بتائیں گے ہم نے ان کو بتانے کہ ہم نے مٹی کو کلر کرنا ہے کیونکہ دیواروں کے اوپر جو کلر کرتے ہیں نا جو ایٹوں کی دیوار بنی ہوتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے ہاں یہ تو الگ ہے یہ تو کچھی مٹی ہے ہاں کچھی مٹی ہے تو اس کے لئے الگ سے لینا پڑے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے مشورہ کریں گے کچھا کلر ہوگا کچھا ہو لیکن مضبوط تو ہو لیکن پھر اس کے بعد ایک شاپر لیں گے اگر کوئی بارش آ جائے تو اس کے اوپر ہم ڈھانک دیں تاکہ یہ جو ہے پھر کلر اترے محنط تو ہوتی ہے جلدے جلدے سے آٹا گونو بھوک جائے وہ بہت لگ دیا بہت سارال بن گیا ہے ابھی روٹی جلزل سے بناتے ہیں الحمدلہ جی سارال میں بن گیا ہے اور آٹا بھی گون دیا ہے روٹی بنانا بھی سارت کرتے ہیں مسئلہ ایک روٹی بھی بن گیا دوسری بھی بننے والے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے ہماری روٹی جو ہے وہ پہلی تیار ہوگی ہے دوسری بھی تیار ہوگی ہے تیسری جو ہے ابھی بنا رہی ہے شہینہ جلدی کرو مہرین آئی ہوئی ہے مہرین کہہ لیے کہ مجھے جانا وہ بھوک لگی ہوئی ہے ہاں اس کو کھانا پلے دے دے جانا مہرین آگے ہو بیٹا جی بھوک لگی ہوئی ہے جی چلو اندر سے برطن لے آو جی برطن لے آو کھانا ڈال رہے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں جی ٹھیک ہے جی مسجد گہدے پڑھنے کے لیے ہاں سبق سنائے تھا جی ماشاءاللہ اسٹاد کو ہاں چلو چلو ٹھیک ہے بیٹھو دروازہ بجرہ ہے بتا نہیں بہر کوئی آیا ہوئی ہے لگتا ہے پاپا باؤں گا کوئی آیا ہوگا ہاں دیکھنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مہرہ سالن ہوگیا جی اوکے ابھی جو ہیں مہرین کو جو ہیں وہ دے رہے ہیں کھانا کیونکہ مہرین کو پہلے دے رہے ہیں بشرا کو بھی چھوٹے بچے ہیں ان سے ایک تو بھوک پرداشت نہیں ہوتی ہے پھر نید کر جاتے ہیں چلو آپ بھی کھالو بشرا کو بھی دےو اور دادی جان بھی ساتھ میں بیٹھے اس کو بھی دے دیں اچھا مہرین کو کہا ہے امی جان کو دے دیا کھانا ہاں اس کو بعد میں دیں گے کیونکہ وہ گھی والا تبا ہے نا اچھا امی جان گھی والی نہیں کھاتی ہے روٹی جی تھوڑی روٹی بن جائے چلو یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ تبا جی صبح ہم نے بنایتی تلکی روٹی ہاں جی بہتر روٹی ہاں جی دو تیر روٹی بن جائیں گے تو تبا ہو جائے گا خوش کفیر ہاں جی چلو یہ بھی بہت اچھی بات ہے لکنیاں ختم ہو گی ہاں باس روٹی بھی بن جائے گی ہاں ان لکنیوں سے روٹی جو ہے ہماری بن جائے گی ہاں چلو یہ اچھا ہے باس بن جائے گی تین اور رہتی ہیں دو پیڑے بناتی ہیں اور ایک رہتا ہے پیڑے بن جائے گی ساتھ ساتھ جو ساتھ بن جائے گی صبح پھر صاحب سے جب بات ہوئی تھی آپ کے ابو نے بھی بات کی تھی صبح جو بات کی تھی چلو یہ ماشاءاللہ سلام دے رہے تھے ہاں سلام دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے یا صرف آپ کو پوچھا آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی شہد بھائی کی بات ہوئی تھی باقی سے بات نہیں ہوئی تھی میں نے موبیل آپ کو دے دیا تھا کیونکہ وہ بھی ویڈیو بنا رہے تھے صبح کا ٹائم تھا ہم بھی ویڈیو بنا رہے تھے اس لئے صبح صبح ہر بندے کا کام ہوتا ہے آخر ویڈیو بنانا پھر کام پر جانا تو کافی سارے کام ہوتے ہیں تو ٹائم جائے نبو ہوتا ہے مختصر کیونکہ موبیل ہی ایک ہی ہے چلو آپ جائے جلدی جلدی سے روٹی بناو ٹھیک ہے میں یہ بچوں کو دیکھتا ہوں در بیٹھا ہوں لے کر آ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے اچھا جب ساری بن جائیں گے پھر میل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں الحمدلہ جی روٹی بھی بن گیا اور سالن بھی آ گیا پانی بھی آ گیا جو بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے وہ بھی آ کے کھا سکتا ہے ہاں جی چلو پڑھو بسم اللہ ہاں جی بسم اللہ رمانو